بات شیخ صاحب آپ کی پیشنگوی کا ہے عمران خان کی حکومت پانچ سال پورے کرے گا انشاءاللہ ابھی تو آج کے دن میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اچھا شعبہ شریف جیل جائیں گے دوبارہ جیل جائیں گے انشاءاللہ نواز شریف کی واپسی کا کوئی امکان ہے مجھے نہیں دکھائی دے رہی مریم باہر نکلے گی یا جیل جائے گی باہر بھی جیل جیسی اور جیل بھی باہر جیسی ہے جو باپ اس کا کہہ رہا ہے جو ماسٹر پلین ہے فیملی کیونکہ فیملی اورینٹیڈ یہ لوگ ہیں یہ سیاست پہلے بھی ان کا والد زندہ ہوتا تھا تو شام کو کھانے کی ڈینر پر یہ سیاست کرتے تھے فیملی بیٹھ کے سو فیملی پولٹکس کریں گے زرداری صاحب کے دوبارہ جیل جانے کا امکان ہے وہ بچارے کو کیوں جیل بھیجتے ہیں وہ تو ایسے ہی طبیعت نہیں ٹھیک کیا بیج کے کریں گے زرداری صاحب رابطہ میں ہیں فٹ ہیں معاملہ ان کا پاکستان کی تمام جماعتیں فٹ ہیں اس کا سوال کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کریں اسلامی دوستوں کے جو کہیں اسلامی دوست جب میں آپ کو صافی کہتا تھا کہ سارے کمر جمعیت جب باجوا کو ووٹیں دیں گے آپ میرا مزاک اڑاتے تھے نکالو نا کلپ اپ دی کے نہیں دی ہاتھ جوڑ کے دی تو ایسی آپ مجھے بھی آپ کی طرح اندازہ تھا تاکہ ووٹ دیں گے اچھا وہ بلاول بلاول ایسی آپ کے ٹی وی شو آپ کے لیے کر دے گا عید شو سے کرائیں ذرا اچھا سا آپ بھی تو اس کے ساتھ ایک اچھا سا شو دے گا جیل جانے کا تو کوئی امکان نہیں ہے جا سکتا ہے جانگیر ترین جیل جائے گا یا صرف اس پہ بچ جائے گا جانگیر ترین بڑا ٹیکنیکل آدمی ہے کوٹس میں جائے گا کوٹ میں اپنی لڑائی لڑے گا کوٹ کیا فیصلہ کرتی ہیں دیکھو نو انسر کو کوٹ نے سٹے دے دیا اب کوٹ میں ظاہر ہے ان کے وکیل بڑے پاورفول ہیں ابھی تو یہ دیکھیں نا جانگیر کا کیس جاتا کس کو ایف آئی اے کو جاتا ہے یا جو ہونا تھا جانگیر کے ساتھ وہ تو کل ہو گیا ہے اب جیل جانا یا نہ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا سیاستدان کا ایک فیس ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ اس کا فیس تھا وہ ڈیمیج ہو گیا ہے اچھا اب اس کی میرا اور آپ کا صافی صاحب محبت ہو دوستی ہو کھانا پینا کٹھا ہو سفر کٹھا ہو اور آپ میری ایک دفعہ کٹ لگا دیں تو میں تو پھر آپ کو کہوں گا سلام علیکم ملوں گا اڈا پیر ودائی پہ سو اب اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے ایسے کچھ بے وفائی نہیں ہوئی ان کے ساتھ پتہ نہیں اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا اس کی کٹ لگ گئی جانگیر ترین کی میں کہوں گا میں پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں میری عمران خان سے تلق ہے نہ میرا جانگیر ترین سے تلق ہے لیکن جانگیر ترین آہستہ آہستہ اس کے لوگ بولیں گے اس کی حمایت میں میں طریقے اور صریقے سے اچھا لیکن میں آپ کو گالی دوں اور میں آپ کی شان میں کسیدہ کھوں اس کے دونوں کے الگ الگ طریقے ہیں آپ کی ہمدردی بھی ویسے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ نظر آتی ہے نہیں نہیں بالکل نہیں میں عمران خان کے ساتھ اس کے ساتھ جاؤں گا آپ اور عمران خان کی یاری کب تک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے میرے پاس تو اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے عمران خان کے پاس تو کئی آپشن ہوں گے کیونکہ میں دونوں میجر پارٹیوں سے عمران خان کے جو پاناما کا کیس میں نے جیتا سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کا اور میں مجھے وہ نہیں روکتا جو کچھ میں کہتا ہوں دیکھیں نا مجھے اگر کوئی یہ نہ روکے کہ جو کچھ میں میں ہے تو اس ٹی وی پہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہوں ایکچولی میں سب سے چھوٹی پارٹی ہوں اتنی سے ایک سیر لیکن ٹی وی پہ کوئی پارٹی میرے مقابلے میں نہیں ہے اور تب تک عمران خان نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اس کو ایکسپٹیبل ہے زیادہ کامینہ میں وہ کس کی سنتا ہے آج کل تو ایسے لگ رہا ہے حسد عمر کی آج کل زیادہ سب عمر کی سنتا ہے لگ رہا ہے ویسے وہاں وہ کیا کہتے ہیں سمیسٹر سسٹم ہے تین تین مہینے کہا اس لیے میں فاصلیں بھی رہا تھا جب کام ہو تو اس کے بلے کبھی شاہ محمود ہو گیا شاہ محمود کی کیا پوزیشن ہے بہت ٹھیک ہی ہے گزارہ کر رہا ہے وزارت عظمہ کے خواب ابھی تک دیکھ رہا ہے خواب دیکھنے میں کیا پابندی ہے خواب کون سے حقیقت ہو جاتے ہیں وہ ایک منور ضریف کی فلم تھی میں نے دیکھی وہ خواب تالی مارتا ہے پریاں آ جاتی ہیں تالی مارتا ہے کھانے آ جاتے ہیں تالی مارتا ہے اس کا سر وہ چارپائی آپ سمجھتے ہیں نا پتھان ہے پیندوں کی طرف اس کا سر پیندوں کی طرف فسا ہوتا ہے اور ٹانگیں اسمان کی طرف ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ اتنا خوبصورت خواب اور اتنا بیانک اس کی تعبیر سو خواب دیکھنے کی تو کوئی پابندی نہیں یہ آپ کو کیا لدھر آتا ہے اس پہ بھی ہمارے میر شکیل کب تک اندر رہیں گے میرا خالہ اچھے دن شروع ہونے لگے یہ اللہ کرے گا یہ آج میرا بیان جو ہے یہ بابر کا ثابت ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں دیکھیں آپ ان باتوں کو چھوڑیں ہوئی نہیں ہوئی میں نے آپ کو کہا ان کے اچھے دن آ رہے ہیں عید پہ کس کس کو مبارک بات کے فون کریں گے آپ عمران خان کے علاوہ کوئی میری ایسی لائف کی اس ایج میں کوئی ایسی سیکریٹس ہی نہیں ہے جو آپ مزہ لینا چاہتے ہو جو بھی مجھے فون کرے گا امران خان کے علاوہ ظاہر ہے میں اپنے جو آرمی میں میرے دوست ہیں ان کو فون کروں گا عید مبارک آرمی میں جو دوست ہیں ظاہر ہے میرے سے تو بہت جنئر تھے میں تو دادا تھا میں تو گارڈن کالج چھوڑ کے بار گراؤنڈ میں بیٹھا ہوتا تھا جب باج باج صاحب آئے گارڈن کالج میں تو اس وقت دادا تھا اچھا اس وقت دادا استاد تھا گارڈن کالج کا میں آگے پٹھوں کو لڑایا کرتا تھا جب باج باج آپ کی عمر کتنی ہے بھی بھی تو آپ جوان لگتے ہیں بس میں بھی میرا کی طرح عمر نہیں بتاتا ہے لیکن نواز شریف اور زرداری میں سے کسی ایک کو عید کی مبارک بات دے نہیں پڑ جائے میں دونوں کو دیتا ہوں یہ کیا ہوئی عید بڑا دین ہے مخالفت ہماری اپنی جگہ ہے سیاسی ہم مخالف ہیں رہیں گے لیکن ہم مسلمان اسلامی تیوار پر دونوں کو مبارک بات دیتا ہوں کرونا کا آپ کو لگتا نہیں ہے عمران خان کو فائدہ ہوا ہے بہت ہوگا کرونا سے باہر نکلے گا اور کرونا میں عمران خان کا بیانیاں درست ثابت ہوگا اور مراد علی شاہ کا ناکام ہوگا کرونا میں لوگوں نے عمران خان کو زیادہ ذمہ دار لیڈر کہلائے اور پائے ہیں کیونکہ شٹری غریب کا آپ نے ڈاؤن کر دیا شٹری ڈاؤن کر دیا جو سفید پوش آدمی کا تو وہ تو مر رہا تھا بہت سارے معاملات کرونا میں دب نہیں گئے اور وقت آنے پر نکلیں گے نہیں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کبھی دب نہیں سکتے لیکن کرونا میں عمران خان نے بہتر ہینڈل کیا ہے اور لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہے اور سارے پڑے لکھے سمجھدار لوگوں نے ان کو اپریسیشن کی ہے اور پھر میں بھول جاؤں گا میں ہر پروگرام میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھی لا الہ اللہ انتہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین کا ورد کریں اچھا لیکن کشمیری گزشتہ ستر سالوں سے اسی کا ورد کر رہے ہیں آپ خود کشمیری بھی ہیں شیخ بھی ہیں آپ کیا ان کے ساتھ ایک ماضی بھی رہا ہے ان کے لیے سٹرگل بھی رہا ہے اب جس طریقے سے کشمیر کو ہم نے بلا دیا ہے اور مدی کے رحم و کرم پہ چوڑ دیا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ کشمیر کے معاملے پہ ہماری حکومت بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے اور اگر کرونا نہ ہوتا تو شاید اب تک کشمیر کے معاملہ بہت گرم ہوتا دیکھیں نہ کرونا سے گرم ہوگا نہ ٹھنڈا ہوگا کشمیر جو ہے جس طرح چلنا چاہیے اس حساب سے نہ ہم اس سے پیچھے ہٹے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں دنیا میں دیکھیں نا ایسے حالات جمعنا ہم پا رہے ہیں کرونا میں چین اور امریکہ آمنے سامنے آنے لگے ہیں اگر ہم سے ہمیں سب سے بڑی مسئلہ پیدا ہوگا اگر چین اور امریکہ آمنے سامنے آگے کیا بنے گا کوادر کا اور ایمل ون کا مجھے تو ہر وقت ایمل ون کی فکر پڑی رہتی ہے اگر چین اور امریکہ آمنے سامنے آگے تو پاکستان نے بڑے اہم فیصلے کرنے اور انڈیا کوئی بھی پاکستان مودی جو ہے وہ ہٹلر پاکستان پہ اس کی سرشت نہیں لیکن انہوں نے تو زیادہ توقعات ٹرم سے وابستہ کی تھی اور ٹرم تو الٹا انڈیا کے ساتھ ہو گیا ہے تو ابھی مودی نے جو کچھ کرنا تک کر لیا ہمارے پاس کیا آپشن ہے ہماری کچھ نہیں کیا دیکھیں وہ اس نے کرنا ہی تھا ہمارے پاس ساری آپشن ہے میں سمجھتا ہوں اب یہ ٹرمپ اور مودی ٹائپ کے لیڈر جو کچھ مودی نے کیا اس نے کشمیر کی ازادی کو قریب کر دیا انڈیا کے بائیس چوبیس کروڑ مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا میں جو انڈیا کا امیجز شہریت کی بنیاد پر جو اس کا خراب ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا وہ سنسیبل لوگ تھے وہ سارے سنسیبل لوگ تھے انڈیا میں جو حکمران تھے یہ دہشتگرد ہے اور یہ پاکستان سے پنگا لے گا لیکن وہ مودی وہ دہشتگردی کر رہا ہے آگست سے لے کے اب دوسرا آگست آ گیا ہے کشمیریوں پہ مظالم ڈایا جا رہا ہے اور ادھر ہم جو ہے نیب نیب کہل رہے ہیں چینی چینی کہل رہے ہیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا دیکھیں ایک سلسلہ ہے دیکھیں ایک سلسلہ ہے اتنی بڑی نو دس لاک فوج وہاں ہیں پہلی دفعہ کشمیر کے اندر سے کشمیری مجاہد جو ہے ان کا کشمیری اوریجنل سری نگل کا کوشر جو ہے کوشر لڑ رہے وہ لوگ اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی باہر کا گروپ جا کے اس وقت داخل ہو گیا انڈیا میں اور جس طرح ارد گرد کے لوگوں کی صورت آل جا رہی ہے کوئی افغان گروپ آ گیا کوئی دائش چلا گیا کوئی القاعدہ چلا گیا پھر تو ہمارے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کشمیر کی جد و جہت ازادی کی اس حمایت تحریک کی حمایت کریں جو کشمیریوں کی ہو شیخ صاحب آخری سوال آپ کو جو یہ انفرمیشن ملتی ہے یہ اسلام آباد سے ملتی ہے پنڈی سے ملتی ہے مجھے خود اللہ تعالی میں نے کبھی کسی کو ان کو میں دیتا ہوں پنڈی اسلام آباد والوں کو اچھا یقین مانے اللہ نے میرے اندر اتنی میں عام آدمی ہوں لیکن میری ماں بڑی عظیم تھی بڑی دینی ولی اللہ تھی وقت کی اور اس کی بازکات کوئی روحانیت میری ماں کی کیونکہ میں اٹیچ ہی ماں کے ساتھ تھا اور پنڈی اور اور ان ساروں کو میں اطلاعات دیتا ہوں میں نہیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ ان کا کوئی ٹاوٹ ہوں یا ان کے نیشے لگاؤ ایک عمر ہوتی ہے کبھی جس طرح عمران خان کے ساتھ کسی زمانے میں سختی تھی پھر آپ کی دوستی ہو گئی تو شریفوں کے ساتھ کبھی آپ کی دوبارہ امکان میرے خیال ہے ہم بہت دور چلے گئے ایک عمر بھی ہوتی ہے اور ایک حد بھی ہوتی ہے اور اتنی گالیاں میں نے ان کو گالیاں کہیں یا اختلاف کیا کہ میں عمران خان کے ساتھ یہ اپنی سیاست ختم کرنا چاہوں گا ایک ایمل ون اور ایک نالا لئی میرا ہو جائے تو کیوں اگلی بار الیکشن نہیں لڑیں گے اگر ایمل ون اور نالا لئی ہوئے تو نہیں لڑوں گا بس ریٹائر ہو جاؤں گا اور اگر یہ نہیں ہوئے پھر میں دھڑکے سے لڑوں گا اگر میرا ایمل ون اور نالا لئی نہ ہوا تو پھر میں دھڑکے سے لڑوں گا ورنہ آپ ایک یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ پہلے میں اتنے سال ہو گئے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے یہ بار لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کے سامنے غلطی کا اطراف کرنا چاہیے سیاستدان بہت جھوٹ بولتا ہے میں نے ایک عہد کیا کہ نہیں بولوں گا غلطی کی تو پاکستانی سیاست جھوٹ کے بغیر بہت جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں بڑا جھوٹ ہے پاکستان کی سیاست جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کے وہاں اندر سارے ایک ہوتے ہیں اب یہ آپ نے چھوڑ دیا ہے بالکل غلطی سے چھوڑی دیا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے کسی وقت آپ مجھ سے ایسی بات پوچھیں جو میں نہیں بتانا چاہتا اگر آپ سچ بولتے ہیں یہ حکومت کامیاب جا رہی ہے دیکھیں صافی کے تحت تو یہ حکومت ہے ہی نہیں وجود ہی نہیں رکھتی لیکن ان سب لوگوں میں جتنے لوگ یہاں بیٹھیں آپ کے انٹریویو تک ابھی اس حکومت سے نفرت نہیں کی جا رہی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پائیں دیکھیں وہ بات کہیں صافی اب میں تیری صلح کرانے کے مور میں ہوں تو پھر آ جا کے ادھر چاندی چوب میں چلا جاتا ہے عید کے آخری پیغام عمران خان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے زرداری کو کیا اور نواز شریف کو کیا عمران خان صاحب کو کہوں گا بلکل یہ جو کرپٹ لوگوں کے خلاف آپ لگے ہیں اسی طرح سارے معافیوں کے خلاف لڑنا ہے اور کرونا سے اللہ بچائے گا اور عاصف زرداری صاحب کو کہوں گا کہ یہ پاپڑ والے پان والے پسالے آلے اور ان بچارے چھوٹے چھوٹوں کے نام جو اکاؤنٹ کی ہیں یہ واپس لائیں اور نواز شریف کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ لوٹی دولت کام نہیں آتی سکھی کی زندگی گزاریں ڈیلیور کریں اور جو کچھ ہے وہ دیں قوم کے نام اور سب کو عید مبارک تینوں کے تینوں کو آپ کو بھی ایک بار پھر عید مبارک اور آپ کا بہت شکریہ بھی ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی جلد از جلد ہمیں کرونا کی وبا سے نجات دلا دے اور اللہ تعالی اس ملک کو امن خوشحالی اور سکون کے رستے پہ گامزن کرے آج کے جرگے سے شیخ صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجاز جاتا ہوں موسیقی